کی جائیں گی جولائی کے مہینے سے لے کر آج تک جو بن لوگ ادا کر چکے ہیں ان پر اضافی بوجھ ڈالا جا رہا ہے کیا آج ملتان یہ توفہ لے کر تشریف لائی ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بجلی سات رپیہ فی یونٹ مزید بڑھانے کا آپ اشارہ دے چکے ہیں اور تین رپیہ فی یونٹ تو مارچ کے مہینے میں اگلے مہینے بڑھا دی جائے گی اور پھر اگلے چند ماہ میں جون سے پہلے پہلے سات رپیہ فی یونٹ مزید لوگوں پہ بوجھ ڈالا جائے گا یہ آج آپ یہ نوید لے کر تشریف لائی ہے کہ جنرل سیلس ٹیکس میں مزید اضافے کا فیصلہ کر لیا اور اس میں سترہ سے اس کو اب اٹھارہ فیصد پر جنرل سیلس ٹیکس بڑھانے کا آپ کا ارادہ ہے اس کا امپیکٹ جو تاجروں پر اور مہنگائی پر پڑے گا وہ اگلے مہینہ پاکستان کے لوگوں کا اس کا احساس ہو جائے گا کیا آپ آج یہ خوش خبری لے کر آئی ہیں کہ آٹے پر خات پر اور جو دوسری روز مرہ کی بنیادی ضرورتیں ہیں جن پر طریقہ انصاف کے زمانے میں سبسیڈی دی جا رہی تھی ریائت کی جا رہی تھی آپ نے آئی ایم ایف کو یہ اشارہ دے دیا ہے کہ ہماری پی ڈی ایم کی حکومت وہ جو ریائیات تھی وہ جو انسینٹیوز تھے ہم واپس لے رہے ہیں کیا آج آپ اس کنونشن میں کارکنوں کو یہ خوش خبری دے کر خانے وال لودرا ویہاڑی اور ملتان اپنے اپنے گھروں کو روانہ کریں گی کہ سلط کو جو ہم نے بجلی اور گیس میں جو ہم نے ریائت دی تھی آپ اس ریائت کو ویڈرو کر رہے ہیں کیا آج آپ ملتان کے لوگوں کو اور ملتان کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر پاکستان کی عوام کو یہ نوید اور یہ پیغام بھی دیں گی کہ ای ایم ایف کے ساتھ جو ریونیو کا شارٹ فال ہوا ہے آپ کی گفت و شنید چل رہی ہے کہ جون سے پہلے پہلے اسی مالی سال میں پانچ سے سات سو ارب کے نئے ٹیکس لگائے جائیں گے یا آپ لوگوں کو ملتان کے لوگوں کو یہ خوشخبری دینے آئی ہے کہ ڈالر جو تحریک انصاف کی حکومت میں نو اپریل کو ایک سو اٹھتر روپے کا تھا آج وہ دو سو ستر سے اسی روپے کے درمیان وہ فلیکچوئٹ کر رہا ہے اور اور اس کا جو بوجھ ہے مہنگائی کی شکل میں وہ عام شہریوں پر مزید پڑھنے والا ہے کیا آپ یہ خوشخبری نے کر آئی ہیں کہ پچاس سال کی تاریخ میں جو افرات زر ہے اتنا کبھی نہیں بڑا اور آج مہرین معاشیات کہہ رہے ہیں کہ افرات زر جس کو ہم مہنگائی کہتے ہیں وہ 35 فیصد کو چھو رہی ہے کیا آپ مسکراتے ہوئے یہ خبر لے کر آئی ہے کہ جو سنت ہے اس کا پیہ رکھ چکا ہے فیصلہ بات چلے جائیے ملتان کی لوم انڈسٹری جو بیشتر این اے ایک سو چھپن میں اور این اے ایک سو پچپن میں جن کی لوموں کی انڈسٹری ہے جو آج بند پڑی ہے ان کو آپ کیا ان کے لئے خوشخبری لے کر آئی ہیں کیا آپ یہ بتانے آئی ہیں کہ آتا جس کی قلت کا یہ عالم ہے کہ لوگ لائنوں میں دھکے کھا رہے ہیں اور آپ کی حکومت جانتے ہوئے کہ پاکستان کو تین ملین ٹن کی شورٹج ہے آپ نے بروقت گندم نہیں مگائی اور جو مگائی ہے اس کی قولٹی جو لوگوں کے سامنے ہے وہ جانوروں کے کھانے کے قابل بھی نہیں ہے یہ کیا کیا پیغام لے کر آپ تشریف لائی ہیں لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو سرجری پاکستان کی معیشت کی ہو گئی اس کا ذکر کریں گی یا نہیں کریں گی یہ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کیا ملتان کے کاشکار جو آپ کے کنونشن میں آج موجود ہے انہیں آپ ان سے پوچھیں گی کہ کیا یوریا کی بوری دستیاب ہے یا نہیں اور گندم کو اشد ضرورت ہے اس کی کیا آپ لوگوں سے یہ پوچھنے آئی ہیں کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ تو نہیں ہو رہی کہ ہو رہی ہے ہو رہی ہے کیا آپ لوگوں سے یہ لوگوں کو یہ پوچھنے آئے ہیں یا بتانے آئے ہیں کہ گیس تین وقت بھی پوری نہیں ملتی اور اور جب آتی ہے تو پریشر نہیں ہوتا اور لوگوں کو اپنے بچوں کو سکول روانہ کرنے سے پہلے پہار سے ناشتے کا بندوبس کرنا پڑتا ہے گھر میں چولے نہیں جل رہے اگر یہ ساری خوشخبریاں لے کر آپ آئی ہیں تو پھر میں یہی کہوں گا ملتان والوں گلشن کا خدا حافظ کیا آپ قوم کو یہ بتلا سکتی ہیں کہ پشاور کا سانیہ کیوں ہوا اور اس کا ذمہ دار کون ہے کیا ملتان کے لوگوں سے یہ آپ یہ بات کر سکتی ہیں کہ وہاں پشاور میں لاشیں پڑی تھی اور شباز شریف وزیراعظم پاکستان کہہ رہے تھے کی پی کی حکومت پیسوں کا حساب دے یہ بے حسی جس کا مظاہرہ پاکستان کے لوگوں نے دیکھا ہے اس کے بارے میں کیا آپ روشنی ڈالیں گی کم از کم ملتان کے لوگ یہ پوچھتے ہیں ملتان کے لوگ یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ الیکشن کروانے کا زمنی نہیں چینل الیکشن کروانے کا حوصلہ ہے یا نہیں ارادہ ہے یا نہیں اور کیا آپ نے جو تائناتیاں کر رکھی ہیں جو ابھی پورے پنجاب میں ایک نگران سیٹ اپ کے تحت آپ نے جو نئی اکھاڑ پچھاڑ کی ہے اس سے شفاف انتخابات ممکن ہے کیا پاکستان کے لوگوں کا ایک سروے کروالے کہ اس نگران سیٹ اپ سے انہیں شفاف انتخابات کی توقع ہے ملتان کے لوگوں سے پاکستان کی عوام سے پوچھ لے کہ اس الیکشن کمیشن کی موجودگی میں کیا شفاف الیکشن ممکن ہے کہ پھر عمران خان کہتے ہے کہ ہم نے خبرانا نہیں ہے مقابلہ کرنا آپ ایک کر کے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں چوٹھے مقدمات قائم کیے گئے ہیں آج تاریخ کو مجھے اسلام آباد بلایا گیا ہے عدالت میں پیش ہو جاؤ اگر اگر پیش نہیں ہو گئے تو تمہارے وارن گرفتاری جاری کر دی جائیں گے میں انشاءاللہ میں انشاءاللہ آٹھ تاریخ کو اسلام آباد کی ایف ایٹ کی کچہری میں پیش ہو جاؤں گا اور یہ کہہ دوں گا کہ میں نے میرے لیڈر نے جیمن نے کہا ہے کہ ہم جیلوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں اگر ارادہ ہے تو میں وہاں اسلام آباد میں موجود ہوں گا حد کڑی لگانی ہے تو شوق سے لگا لو یہ آج سوالات ہیں جن کا جواب قوم چاہ رہی ہے اور لگتا ہے کہ آپ کا چہرہ بتاتا ہے میں چہرے پڑھتا ہوں اور آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آج آپ قوم کے سامنے لا جواب ہو چکے ہیں شکریہ اے پی سی میں نے کل بھی کہا میں آج پھر دورا دیتا ہوں ایک طرف الزام ہے دوسری طرف سیاسی انتقام ہے اور دعوت شرکت بھی ہے فیصلہ تو کر لی نا آپ چاہتے کیا ہیں اگر دعوت دینی ہے تو پھر الزام تلاشی بند کیجئے یہ سیاسی انتقام بند کیجئے آپ چاہتے کیا ہیں یک جہتی چاہتے ہیں یا کون کو منتشر دیکھنا چاہتے ہیں ان کا ارادہ یک جہتی کا دکھائی نہیں دیتا یہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ زمنی انتخاب میں امران خان نے اپنے کاغذات سے ڈی جی خان سے واپس لے لیا اور ملتان کے حوالے سے بتا دیجئے گا جو ملتان میں زمنی انتخابات میں تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر زمنی انتخابات ہوتے ہیں تو تحریک انصاف ان میں حصہ لے گی ہم یہ انتخاب اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی جواد کے لیے عوام کے حقوق کے لیے اور ان کو بے نقاب کرنے کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام اور ملتان اور ملتان کی عوام انشاءاللہ سولہ مارچ کو اور انیس مارچ کو بڑی تعداد میں عمران خان کے اشارے پر اور ان کی درخواس پر باہر نکلے گی اور ان کے دھاندری کے پروگرام دھرے کے دھرے رہ جائیں گے جس طرح جس طرح انہوں نے پوری منصوبہ بندی کی تھی لیکن سترہ جولائی کو کیا پنجاب کے لوگوں نے ان کے پروگرام کو مسترد کیا تھا اگر سترہ جولائی کو مسترد کر سکتے ہیں تو سولہ مارچ کو نہیں کر سکتے سترہ جولائی اور سولہ مارچ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہ گیا اور وہ جو لوگوں کو کہا کرتے تھے ہم میشت سنبھالنے آئے ہیں سنبھل گئی آج میشت نہیں سنبھلی ہاں کم از کم جو آپ کے کیسز سے وہ سنبھل گئے کون بچائے گا پاکستان دیکھیں حکومت کی پوری کوشش ہوگی یہ کرنے کی لیکن انشاءاللہ ہم قانونی انداز میں سیاسی انداز میں مقابلہ کریں گے ان کی تو پوری کوشش وزیر آباد میں بچی ایک مقصد حاصل کرنے کی لیکن اللہ کی طاقت بڑی ہے ارز یہ ہے یہ تو آئے تھے میشت کو سنبھال لیں ان کا تو دعویٰ تھا دار صاحب تو یہ فرما رہے تھے کہ مجھے چھ مہ دے دو میں آئی ایم ایف کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں گا مفتا اسماعیل صاحب کو تو بات کرنے کا انداز نہیں آیا میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں گا اب آنکھیں تو مجھے چھکی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور دوسرے آج دہشتگردی کا ایک نیا ایک نیا یکیبادیگر اگست سے ایک نیا سرج دکھائی دے رہا ہے دہشتگردی کا ایک نیا سرج دکھائی دے رہا ہے اگر نہیں دکھائی دے رہا مجھے تو پاکستان میں پاکستان کا وزیر خارجہ دکھائی نہیں دے رہا پاکستان کی قوم میں بہت شعور آ چکا ہے لوگ پہلے سے بہت زیادہ بخبر ہیں سوشل میڈیا نے لوگوں کو بہت اویر کر دیا ہے اور جو خبریں اور جو حقائق ان سے پہلے اوجل رکھا جاتا تھا رکھے جاتے تھے آج وہ پل پل کی خبر لے بھی رہے ہیں اور اپنا ذہن بنا بھی رہے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں اب مزید دھول نہیں ڈالے جا سکتی شکریہ